ایک بہت دلچسپ پہلو بھی ہے سارے معاملے کا کہ عمران خان ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں بہت سے معاملات پر ان کا سیاسی اختلاف جو ہے وہ ذاتی انتقام اور دشمنی تک پہنچ چکا ہے لیکن تقریروں میں وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بہت ملتے جلتی ہیں ذرا سنیں میں آج اپنی عدیہ سے پوچھتا ہوں میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتیں لگائی چھوٹی کے دن رات کو ریجسٹری کھڑی ریجسٹرار گھر سے بھاگا بھاگا آیا اس نے کہا جی پیٹیشن کدھر ہے تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پیٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی اس نے کہا ہم یہاں بیٹھیں آپ پیٹیشن تیار کریں چرچل کے پاس لوگ گئے کہ ہمارا ملک بچ جائے گا اس نے کہا اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے چرچل نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اور اگر وہ انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا خلفاء راشدین کا کول ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو عمران خان اور مریم نواز صاحبہ بہت اگریسیو انداز میں بڑے جارہانہ انداز میں تقریریں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں لیکن جو ان کے بہت سے دلائل ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں تو ایک ہی طرح کے دلائل ہیں ایک ہی طرح کی مسالے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں